بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوا دے گا اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو یہ وہ رابطہ ہے جو مسکل میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے ان لوگوں کو نہیں کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں اگر وہ لوگ کم ضرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوں اور دل درد سے بڑھ دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے میں نے ہنس کر کہا وقت اچھا ہو تو سب اپنے پرنا کوئی نہیں صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی آزان ہونی ہی ہے اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے انسان کے کردار کی دو منجلے ہیں یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے امید کم رکھو مایوسی کم ملے گی کیونکہ دکھ انسان نہیں دیتا انسان سے وابستہ امیدیں دیتی ہیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی کہ فلان شخص مجھ سے جلتا ہے آپ مسکرائے اور فرمایا اس کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ وہ جلتا رہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو لیکن یہ غلط ہے اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی پھر وہ دولت ہو عزت ہو علم ہو محبت ہو درگزر ہو کھانا ہو یا آسانیاں ماں اور محبت بو علی سینہ نے کہا اپنی زندگی میں محبت کی سب سے عالی مثال تب دیکھی جب سیب چار تھے اور ہم پانچ تب ماں نے کہا مجھے سیب پسند ہی نہیں ایسی غربت پر سبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں زلت اور رسوائی ہو کوئی تمہارا کردار اٹھا کر بیچ سڑک پر بھی لٹکا دے تو بھی یاد رکھو وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا بے شک عزت اور زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کل کے رزق کی فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنا رزق خود لے کر آئے گا یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہیں جیسی محبت آپ اپنے ماں باپ سے کریں گے بیسی ہی محبت آپ کی اولاد آپ سے کرے گی ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے بنا عزت دو کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ساری عزت اور ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزوں کو کبھی نہ بولنا اللہ کو اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لئے محبت رکھے تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نماز کی وجہ سے جب تک کہیں ٹھہرا رہے گا اس کا یہ سارا وقت نماز میں شمار ہوگا اور ملائکہ اس کے لئے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل کر اس وقت تک جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھنا جائے یا پھر بات نہ کرے اپنی زندگی ایسے دیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی تک پہنچاتی ہیں بہت زیادہ استغفار نرم رویہ اور بہت زیادہ صدقہ دینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر آپ کہیں بھی پہنچ جائیں مگر یقین رکھیں رب تک نہیں پہنچ سکتے پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی تنگ دست کے لئے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے دعا تو بہت دور کی بات ہے انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے ایسے انسان کو اپنا ہمسفر بنائیں جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کی آخرت کی بھی فکر کرے اللہ سب کو اچھا ہمسفر نصیب فرمائے آمین محبت کی رسی چراوے سے پوچھا یہ بھیڑ بکریاں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پر کیسے چلتی ہیں بولا محبت کی رسی ڈالی ہے انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے یہ جانور کو مسئیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا لیکن انسان کو مسئیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے توڑنا بہت آسان ہے چاہے وہ بروسہ ہو مان ہو یا دل ہو احساس اس وقت ہی ہوتا ہے جب مقافات عمل کی صورت میں کوئی ایسا کرے لہٰذا توڑنے سے بہتر ہے جوڑ کر رکھیں کوشش کا مطلب کیا ہے صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے دیکھ معمار پرندے بھی رہیں گھر بھی بنیں نقشہ ایسا ہو کوئی پیڑ گرانا نہ پڑے ہجر ایسا ہو کہ چہرے پہ نظر آئے زخم ایسا ہو کہ دکھ جائے دکھانا نہ پڑے مرد کی خوبصورتی مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں اس کے الفاظ میں ہوتی ہے اور اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے تو اکل وہ ہے جس کے ذریعے آگ تھنڈی کر دی جاتی ہے جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے جو دریاں میں راستہ بنا دیتا ہے جو یوسف علیہ السلام کو یقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے جو شدید توفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے تو کیا تم اپنے رب پر توقل نہیں کروگے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے اللہ سے فضل مانگو جب فضل ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں کھوٹے سکے بھی سرے بازار چل جاتے ہیں میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں کیونکہ آپ کا نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا محبت سے زیادہ اہم ہے اے اللہ جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لئے بہتر اور آسان فرما آمین سمم آمین دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان